پی ایسل کے اس سیزن سے پہلے تک آپ ٹاپ ٹین بیٹر میں بھی تھے اور آپ کی جو لاس ایک او اٹیک لیڈی ایٹی نے ٹائٹل جیتا اس میں بھی آپ کی پانچ ففٹی سی بٹ انفورچنیٹلی لاس دو سیزن میں ہم نہیں دیکھ پا رہے آپ کو کیا ریزن آپ کو لگتی ہے کوئی سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو احمد شزاد کو کھلا نہیں رہا یا کوئی دوسرے لڑکے ایسے ہیں کیونکہ پرفارمنس کی ہم جیسے بات کرتے ہیں ریکڈ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ٹاپ ٹین میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے پرفارمن بھی کیا ہے تو کیا ایسی بیسک ریزن آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اپنی لیگ میں چلے انٹرنیشنل کی تو ہم سیپرٹ بات کر رہے ہیں اس کی کیا ریزن دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کچھ بہت ہر فٹرنیٹی کی کچھ بہت تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ وہ سب سے زیادہ تلخ تب ہو جاتی ہیں جب آپ کو ان کا پتہ لگ جاتا ہے اور اس سے زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ وہ عوام کے سامنے نہیں لگ سکتے ہیں تو یہ جو question آپ نے کیا ہے اس کے answers مجھے پتا ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو پتا لگنے چاہیے ابھی ایک بھرم ہوتا ہے وہ رہنا چاہیے in short یہ ہے جو چیزیں ثانی کرتی تھی ہے وہ یہ کرتی تھی ہے کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے جو بھی جو کوئی کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کرنی رہا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ اپنے اچھے لوگوں سے اچھے کام لیتا ہے اور اپنے برے لوگوں سے برے ہی کام لیتا ہے تو بس ہم درد کے یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہمیشہ کسی کا بھلائی کروائے کبھی ایسے کام نہ کروائے اور جہاں تک یہ چیزیں ہیں یہ وقتی ہیں یہ چلی جائیں گی یہ مطلب مجھے نہ رکھنا پلیٹ فرم نہ دینا پرفارمسز میرا پی ایس ایل میں مجھے نیچے کرنا ہر ایک چیز یہ پلاننگز یہ ختم ہو جائیں گی پھر یہ کیا کریں گے آپ یہ سوچیں کہ جب میں یہ ساری چیزوں کو کونکر کر کے پاکستان کی طرف سے کھیل جاؤں گا تو وہ جو لوگ اتنا جتھا یہ ساری چیزیں کر رہا ہے کتنا اپسیٹ ہوگا تو تھوڑا سا جب آپ کا نام بڑا ہوتا ہے آپ کے دشمن بھی اسی ساف سے بنتے ہیں اور جب آپ کا نام بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دشمن بھی پاورفل ہو جاتے ہیں تو وہ جب پاورفل لوگ آپ کے اگنسٹ ہو جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جو ہے نا پھر کچھ نہ کچھ کر کے پیشک وہ ایکسپوز ہو جائیں لیکن وہ چیز کر دیتے ہیں تو میرا آج بھی ڈیکورم یہی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کنڈک میں رہ کے بات کرتا ہوں میں کوئی ایسی بات کرنا چاہوں گا نہیں نہ کروں گا جس سے جو فانس ایک رککٹ کے ان کو ڈسپوائنمنٹ ہو all i can say is this that i'm working really really hard and جو پوزیٹیف ہیں ان کو سوچتا ہوں جو نیگٹیف ہیں you know i try to ignore them and انشاءاللہ انشاءاللہ you know the day will come that i'll come back in the team again انشاءاللہ سیکھا اب کم بیک کی اپنے بات کی آپ کا مسوال حق جب کوش بنے اور چیف سلیکٹر بھی بنے تو آپ کو اور عمر اکمل کو اب چانس دیا گیا تین میچز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے بیس کے اوپر ایک پلیر کو کیسے جج کی جب مجھے آج تک یہ مجھے بھی نہیں پتل جا تو وہ تین میچز کے اندر انہوں نے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دی کہ جی ہم نے یہ رکھا اور ان لڑکوں کو ہم نے ہمارے یہ پرائم پلیئر تھے اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بگست ٹیلنٹ ہے جو ان کی پہلی پیس کو آفر i still remember that انہوں نے کہا جی آپ دونوں کو چانس بلا but obviously جو ایک پریشر ہوتا اور تین میچز تو ٹی ٹونٹی تو کرکٹ ایسے کہ آپ نے آکے چلانی ہے آپ نے انکس تو بلڈ کیا کرنا ہے آپ نے تو obviously ایک چانس لینا تی ٹی ٹونٹی کے اندر تو آپ نے every second ball آپ نے ہیٹنگ کی طرف جانا ہے تو آپ کے چانس بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تین میچز کے بعد دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملتا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ پریویس رجیم کا تھا مائنڈ سائٹ یا اس کے بعد بھی رمید راجہ بھی آئے یہاں آئی تین ٹی ٹی ٹونٹی کی بیس وہاں پہ میں پچاس کی ایویش کے ساتھ پرفارمنس کر کے پی ایس ایل میں تین میں جگہ بنائی آخری چھ بڑے میچوں میں کویٹا گلائیٹرز کے لیے پانچ پچاس کیے فائنل جیتے چیمپن کرایا اس کی بنیاد پہ میرا نام آیا اور سری لنکا یہاں پہ آئی ہمیں ہوم سیریز میں انہوں نے پہلے دو میچز ہرا دیئے میڈیا نے کریٹسائز کیا میں باہر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا یہ ان سے جنہوں نے یہ کیا جو پریشر برداشت شاید نہیں کر پائے تو وہ یا تو وہ مجھے لے کے غلط آئے یا انہوں نے مجھے باہر غلط نکالا یہ دونوں میں انہی کی غلطی ہے ٹھیک ہے میں ان کو اتنے سارے پلیئرز گنوا دے داؤں جو ٹیموں میں آئے پرفارمسیز بھی نہیں ہیں سیریز بھی ہارتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ باہر نہیں ہوتے میں آپ کو پھر پچاس کا ورڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پچاس میچز بہت زیادہ ہوتے ہیں جی لوگوں کو آپ ایک ریپوٹیشن پہ لے کے آتے ہیں وہ پھر کھیلتے ہیں پچاس پچاس میچز میں ایک فارمیٹ میں ان کے ایک ایک دو دو پچاس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں ہوتے تو یا تو آپ نے مجھے سکیپ گوٹ بنایا ٹھیک ہے یا تو آپ بیک پڑ گئے یا تو آپ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوا جو بھی کیا اچھا نہیں کیا سو ایسا اگر میرے ہاتھ میں دوبارہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ جو جو چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں جو ایک پوزیٹیف انسان ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب میرا ٹائم آئے گا ہے انشاءاللہ میں کسی پلئیر کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا یا تو میں اس کو لے کے نہیں آؤں گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو لے کے آئے ہوں تو میں اس کو پورا سال دوں گا کہ بھئی یہ آپ کے پاس سال ہے سال بعد یہ سال میں ہمارے پچیس میچ ہیں ان پچیس میچوں میں ہم آپ کی پرفارمنس ایویلویٹ کریں گے کہ آپ کی پرفارمنس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوا ہے ٹیم کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا آپ کی یہ انڈویجول پرفارمنس ہے کہ یہاں یہاں آپ نے پرفارمنسز کی ہیں یہاں یہاں ٹیم ہار گئی ہمیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر میں کہوں گا thank you very much بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو ایک سال آٹھ مہینے کا go ہوتا ہے ایک پلئیر کے لیے لیکن ہمارے لیے you know unfortunately دو ہی میچ ہیں secondly میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس کے بعد اس بعد میں رمید راجل صاحب آئے پہلے سان مانی صاحب تھے اور ابھی سیٹی صاحب ہے تو ان دو تیر رجیم میں کسی نے کانٹیک کیا آپ سے کسی نے بات کی اور بلا کے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں رمیز بھائی کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی وہ غالباً جو میں نے نو سی لینی تھی سری لنکل لیگ کے لیے اس معاملے میں اس میں تھوڑی بہت ان سے بات تھی ان کے بعد ان سے کوئی you know رابطہ ہوا نہیں کوئی کیا نہیں ہاں جی سیٹی صاحب جو ہے obviously you know ایک ہمیشہ سے بڑی گہری نظر دکھتے ہیں کرکٹ پہ اور ان کا ایک you know فرم سٹانس چیزوں کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں وہ میں نے ایک انٹریو میں پہلے بھی بولا تھا کہ وہ کسی پرسنل کی you know انٹویجول کی خوبیاں نہیں دیکھتے ان کے فین نہیں بن جاتے جی وہ overall جو ہے نا ملک کی بہتری دیکھتے ہیں ان کی ایک اپنی بڑی گہری آنکھ ہے پھر ان کے جو you know well wishes بھی ہیں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں جو آپ کے you know obviously اگر آپ chairman ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے لوگ team رکھی دیا تو ان کی جو یہ conversation level اس time پہ بہت strong تھی جو ہمیں you know کیونکہ جب یہ chairman تھے میں بہت لمبا حصہ کھیلا اور ہماری communication level بہت اچھا تھا تو اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاللہ you know آگے بہت ساری چیزیں positive ہیں جس جن حالات میں انہوں نے take over کی ہے وہ کوئی اتنے positive حالات نہیں تھے اگر آپ series wise دیکھیں اگر آپ performances دیکھیں you know ہماری زیادہ تر cricket جو ہے ہم c teams کے against کھیل رہے ہیں اور اگر ہم پاس میں جا کے دیکھیں تھوڑا سا تو ہم نیوزیلینڈ سے home series آ رہے تھے ہم انگلینڈ سے home series آ رہے تھے ہم آسٹریلیا سے home series آ رہے تھے ہمیں جو یہ بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم جس میں نو پلیئر نہیں تھے وہ ٹی ٹوینٹی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پل کر رہی ہے ون ڈے cricket میں جن کے نو پلیئر نہیں تھے وہ ہم سے دس بارہ رن سے میچز آ رہے ہیں تو ان حالاتوں میں ان کا آنا ہوا ہے تو یہ اور ٹیم کی پیفارمنسز جو ہے نا اس طرح کی نہیں ہیں جو چاہیں پھر آگے ورلڈ کپ سر پہ ہے تو ایم شور کہ وہ ٹیکل سمتھنگ آؤٹ اور انشاءاللہ جو بھی کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ملک بیتری ہوگی